موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ سب دوست بیلگرو خیر خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے زونگ کی وائی فی ایم ایف ٹینٹی فائی کو انلاگ کر لیا ہے اور آپ کو آئی میرپیر کرنا بھول گیا ہے یا کسی وجہ سے آپ اس کا آئی میرپیر نہیں کر سکتے تو آپ آئی میرپیر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ایک بار آنلاگ کر لیا ہے تو دوبارہ سے اس کا آئی میرپیر نہیں ہو سکتا یعنی جب تک آپ آئی میرپیر نہیں کرتے تب تک زونگ کی کارلنگ سیم آپ استعمال نہیں کر سکتے تو یہ سلوشن میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا وائی فی کو ڈانلوڈ موڈ میں کر کے کمپیوٹر کے ساتھ لگانا ہے یعنی آپ کی وائی فی پہلے سے آنلاگ ہے اب باقی سارے سیمیں چل رہی ہیں لیکن شرف زونگ نہیں چل لی یہ اس کا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈانلوڈ موڈ میں کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وائی فی کو کمپیوٹر سے اتار لینا ہے اس کی بیٹری نکال لینا ہے اور دوبارہ لگا کے اس کا وپیس بٹن اور جو پار بٹن ہوتا ہے جس کے ساتھ وائی فی کو آن کرتے ہیں آپ نے ان دونوں کو ایک ساتھ پریس کر کے رکھنا ہے کم از کم دس سیکنڈ تک تو اس کے بعد آپ کی وائی فی ہو جائے گی ڈانلوڈ موڈ میں تو پھر آپ نے وائی فی کو کمپیوٹر کے ساتھ لگا دینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ڈرائیور ڈانلوڈ کرنے ہیں اے ڈی بی ڈرائیور کیونکہ اے ڈی بی ڈرائیور کے بغیر تو وائی فی پہ کوئی فائل رائٹ نہیں ہو سکتی تو ڈرائیور کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے اب وہاں سے جا کے ڈرائیور ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جیسے میگا کا آگے لنک اوپن ہو تو آپ نے ڈانلوڈ پہ کلک کر کے یہ ڈانلوڈ کر لینا ہے جیسے ڈانلوڈنگ کمپلیٹ ہو آپ نے اس فائل کو کر لینا ہے اوپن یعنی جیسے ڈانلوڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو یہ آسان سا طریقہ ہوگا آپ نے اس کو کوپی کر کے سی پارٹیشن میں جا کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ سے پرمیشن مانگے تو آپ نے کنٹینو پہ کلک کر کے اس کو علاو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹریک کر لینا ہے ایکسٹریک فائل تو جیسے ہی ایکسٹریک ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے دوبارہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے دوبارہ سے اس فولڈر کو کٹ کرنا ہے یا پھر کپی کر کے باہر جو ہے نا سی ڈرائیو میں پیسٹ کر دینا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ دوستو یہ ڈرائیو آ چکے ہیں سی ڈرائیو میں اب یہاں میں ڈرون نے بسانی ہوگی تو آپ نے ڈویس منیجر پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اندر ڈویس منیجر دیکھیں گے کہ انڈرویڈ کے اپشن آ رہی ہوگی تو مطلب اس کے ڈرائیو جو ہیں وہ انڈرائیو سائی طرح انسٹال نہیں کی ہوئے تو ہم نے سی ڈرائیو میں ہم نے جو ڈرائیو کاپی کی تھے ہم نے ان کو یہاں پہ براوز کر کے انسٹال کرنا ہے تو انڈرویڈ پہ اپنے رائٹ کلک کرنا ہے اور اپ ڈیٹ ڈرائیو پہ اپنے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ براوز می کمپیوٹر فار ڈرائیو سافٹویر تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے دوبارہ آپ نے براوز کرنا ہے براوز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے مائی کمپیوٹر پہ کلک کرنا ہے مائی کمپیوٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سی ڈرائیو کو اوپن کرنا ہے سی ڈرائیو کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو کافی کیے تھے نا ایف زیڈ این آئی آپ نے ان کو سیلیکٹ کر کے اوکے کرنا ہے تو یہاں پہ نیکسٹ بے کلک کرنا ہے تو یہ جو انڈرویڈ بودلوڈ انٹرفیس ہے یہ سکسیسفولی انسٹال ہو جائے گا آپ کے کمپیوٹر میں تو جیسے انسٹال ہو جائے تو آپ نے جو انلاک فائل ہے آپ نے ایکسٹریک کر لینا ہے انلاک فائل کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے بلکل آسانی کی ساتھ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے انٹی ویرس کو آف کر لینا ہے تو آپ نے اس فائل کو ایکسٹریک کر لینا ہے ری لوگ اور انلاک فائل یہ ایک ہی میں موجود ہے تو آپ نے اس کو ایکسٹریک کر کے اوکے کرنا ہے تو یہاں پہ پاسورٹ مانگے گی آپ نے یہاں پہ پاسورٹ انٹر کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہ فائل ایکسٹریک ہو چکی ہے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈبل کلی کر کے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دوستو آپ کو ایک آپشن مل رہی ہوگی ری لوگ کی تو آپ نے ری لوگ کو ڈبل کلی کر کے چلا دینا ہے تو جیسے ہی یہ فائل چلے گی تو یہ وائی فی کو سرچ کر کے اس پہ فائل جو ہے نا رائٹ کر دے گی اب یہ فائل اس پہ رائٹ ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اوکی اوکی شو ہو رہا ہے یعنی سینڈنگ بھی اوکی ہے اور رائٹنگ بھی اوکی ہے جیسے ہی وائی فی آن ہوگی تو یہاں پہ آپ نے ڈرائیور انسٹال کر لینا ہے جو وائی فی کے اپنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے run setup پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد next پہ کلک کرنا ہے یہ بھی لکھا آ رہا ہے اور اوپر جو انہیں ڈرائیور انسٹال بھی ہو رہے ہیں تو جیسے انسٹال کمپلیٹ ہو جائے تھا اپنے فینش پہ کلک کرنا ہے تو وائی فی جو ہے اپنا آئی پی ڈریس اوپن کروا دے گی جو آپ براؤزر یوز کرتے ہیں چاہے کروم یوز کرتے ہیں چاہے فائل فرکس یوز کرتے ہیں تو اس میں اس کا آئی پی ڈریس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا آئی پی ڈریس اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں شور ہے کہ آپ زونگ کی 4G سم استعمال کریں ڈیٹا سیم کیونکہ ہم نے اس کو اب دوبارہ سے لوگ کر لیا ہے تو اس کا مطلب باقی سم میں آپ اس پر نہیں چل سکتی جو صرف ڈیٹا سم اس کے ساتھ آتی ہے وہ ہی چلے گی کیونکہ ہم نے بعد میں اس کو انلاگ بھی کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے آئی میر پیر اور فائل پر ڈبل کلک کر کے اس کو چلانا ہے یہاں پہ دیکھیں بلکل سیم اس طرح کا ہونا چاہیے آپ کے پاس بھی اگر یہاں پہ کوئی ایرر آتا ہے تو مینز کہ آپ کا آئی می جوان آور پیر نہیں ہو سکے گا تو آپ یہاں پہ بلکل توجہ سے دیکھ لیں اس طرح ہونا چاہیے اور آپ نے یہاں پہ آئی می نمبر انٹر کرنا ہے کیونکہ دوستو جو وائی فی کے ساتھ آئی می پیلے سے موجود ہوتا ہے وہ مطلب کہ فکسڈ ہوتا ہے اس میں زونگ کی نارمل سیم یعنی جو کارلنگ سے موتی ہے وہ نہیں چل سکے گی اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے آپ نے آئی می رپیر کرنا ہے آپ نے اپنا آئی می یوز کرنا ہے کسی اور کا آئی می یوز نہیں کرنا اور دوستو یہاں پہ آپ آئی می جو اپنے موبائل کا بھی دے سکتے ہیں یا کوئی اور جو آپ کا اپنا ہو وہ آپ دے سکتے ہیں یہ ویڈیو ایڈوکیشنل پرپس کے لئے ہے تو مطلب یہ جو آپ سارا کچھ کریں گے یہ آپ اپنے رسک پر کریں گے یہاں پہ اپنے آئی می نمبر لکھنا ہے آئی می نمبر لکھنے کے بعد آپ نے انٹر پہ کلک کرنا ہے جیسے انٹر پہ کلک کریں گے تو یہ فائل جو ہے اپنے آپ کلوز ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وائی فی آپ کی دوبارہ اپنے آپ پر ریسٹارٹ ہو جائے اگر آپ کی وائی فی اپنے آپ پر ریسٹارٹ نہیں ہوتی تو آپ نے وائی فی کا آئی پی ڈریس اوپن کر کے آپ نے اس کو لاؤگن کر لینا ہے لاؤگن پاسورٹ جو آپ کو پتائی ہوگا اگر آپ نے چینج نہیں کیا دونوں جگہ پہ آپ نے ایڈمن لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لاؤگن پہ کلک کرنا ہے لاؤگن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور سسٹم پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پہ ریبورٹ پہ کلک کرنا ہے ریبورٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کنفرم کرنے کے لئے دوبارہ ریبورٹ پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے اوکے پہ کلک کرنا ہے تو وائی فی آپ کی دوبارہ جب آن ہو جائے گی تو آپ نے کنفرم کر لینا ہے کہ آپ نے جو آئی می وہاں پہ لکھا تھا واقعی بلکل وہی یہاں پہ آ چکا ہے اگر واقعی آ چکا ہے تو اس کا مطلب کہ اب آپ وائی فی میں زونگ کی کارلنگ سے مستعمال کر سکتے ہیں اگر آپ باقی سے میں یوز نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ رہنے دے اس کو فول انلاک نہ کریں تو یہ زونگ کی سمگلی انلاک ہو چکی ہے اب یہ سٹیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس کو فول انلاک کرنے والے ہیں فول انلاک کس طرح گریں گے اس کو جو انلاک فائل ہے آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے انلاک سٹیپ نمبر 1 پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہ اپنے وائی فی کو سرچ کر کے سٹارٹنگ پہ جا کے یہ فائل رکے گی تو یہ سٹارٹنگ آ چکا ہے تو آپ نے اس کو مینیوائز کر لینا ہے کٹنا نہیں ہے اور آپ نے انلاک سٹیپ نمبر 2 اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے فائر وال کو ایلاو کرنا ہے یہاں پہ ٹک کر کے پرائیویٹ نیٹ ورک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایلاو پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ایلاو پہ کلک کریں گے تو ان میں سے ایک فائل جو ہے وہ اپنے اب غائب ہو جائے گی دوسری فائل جو ہے وہ ٹاسک بارے موجود ہوگی اب وہاں سے اس کو اپن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ فائل اب یہاں پہ پہ چونکہ ہے مینز کہ اب ہم نے اس پر فائنل سٹپ لگانا ہے اپنے اس کو بھی مینی وائز کرنا ہے کاٹنا نہیں ہے اس کے بعد اپنے انلاک سٹپ نمبر تین اس کو ڈبل کلک کر کے چلانا ہے جیسے آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ وائی فی کو اپنے آپ ڈاؤنلوڈ موڈ میں لے جائے گا اور فائل جو ہے آپ کی وائی فی پر رائٹ ہونا سٹار ہو جائے گی دوستو اس سیچویشن میں آپ کے ڈرائیور جو ہیں وہ صحیح تر انسٹال ہونے چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے بالکل ویسے ہی کر رہا ہے تو آپ کے ڈرائیور جو ہے نا صحیح تر انسٹال ہو جائیں گے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں اور بالکل سیم طریقہ کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ فائل بھی کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد وائی فی جو ہے اپنا آئی پی اڈریس بھی اپن کروا رہی ہے یہاں پہ دیکھیں رننگ ویو آئی لکھا رہا ہے زونگ فورجی اس کے بعد ہم براوزر میں چلے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ اس کا آئی پیٹر جو ہے اپنے اپن ہو جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں ابھی بھی نو سرس ہو کر رہا ہے تو اس کا منطلب یہ انلاک تو ہو چکی ہے کیونکہ اگر انلاک نہ ہوتی تو یہاں پہ انویلڈ سیم کی اپشن آتی یہ انلاک ہو چکی ہم سیٹنگ پہ کلک کر کے اس کی کچھ سیٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ جو نیٹورک موڈ ہے شاید وہ فورجی انلی ہو تھری جی ٹو جی یہ ہو سکتا ہے جس سیری میں یہ وائی فی یوز ہو رہی ہے تو وہاں پہ سروس کا کوئی ایشو ہو ابھی میں آپ کو یہاں پہ چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ بعد میں آپ نہ سمجھیں کہ وائی فی انلاک ہو گیا لیکن وہ سروس دے رہی ہے جب سروس نہیں آگی تو یوز کرنے کا کیا فیدہ انلاک کرنے کا کیا فیدہ تو ابھی یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں نیٹورک سیٹنگ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ تریجی اونلی لگا ہوا ہے تو یہاں پہ میں آٹو کر کے اپلائی کروں گا یہاں پہ دیکھیں ریجسٹرنگ نیٹورک آ گیا ہے یہاں پہ سروس بھی آ جائیں گی سکسیسفل ہو چکا ہے ابھی تھوڑا سا یہاں پہ ویڈ کر لیتے ہیں سروس آ جائے گی ہاں دوستو یہاں پہ دیکھیں سروس آ چکی ہے فورجی کی اور ال ٹی ای اب ہوم پہ کلک کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اکتالیس ڈیبل ڈیرو ایک تو یہاں دوست خود دیکھ لیں کہ اکتالیس ڈیبل ڈیرو ایک کس نیٹورک کا کوڈ ہے تو یہاں لوگوں کو پتہ ہی ہوگا میرے دیکھنے میں تو جیز کا ہے اگر گلتی پر ہوں تو کمنٹ باکس میں بتا دیجئے گا ٹھیک دوستو تو یہ تھا طریقہ پہلے سے انلاک وائی فی پہ زونگ کی سم چلانے کا طریقہ یعنی اس میں آپ نے اگر پہلے وائی فی انلاک کی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ آ رہے ہیں سپریڈ گئی شو آ رہا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس فائل کی مدد سے سارے کچھ کلیئر کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہوتا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی لازمی پریس کریں تاکہ اندہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن پہنچ سکے ٹھیک فرینڈز تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ